ہیلو اور ویلکم تو یور چینل ایز دی لائک ایٹ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ WHO کی ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی نے ریسنٹلی آشا ورکرز کو دیا ہے گلوبل ہیلتھ لیڈرز ایوارڈ 2022 تو آئیے آج کی ہم ویڈیو میں جانیں گے آشا ورکرز کیا ہوتی ہیں WHO ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی کیا کرتی ہے اور جانیں گے یہ کتنا بڑا اچیومنٹ ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کمپلیٹ ٹاپک سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کی ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی کیا ہوتی ہے ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی ایک فورم ہے جس کے تھرو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن گون ہوتی ہے بایدہ 194 میمبر سٹیٹس یہ ورلڈ کی ہائیشٹ ہیلتھ پالوسی میکنگ باڈی ہے اور اس کے میمبرز ہوتے ہیں ہیلتھ منسٹرس آف میمبر سٹیٹس ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی کنوین کی جاتی ہے ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی کی ایک پارلیمنٹ ہے آئیے جانتے ہیں ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی کے مین فنکشن کیا ہیں اس کے سب سے پہلا فنکشن ہے to determine the policies of the organization number two is appointment of director general number three is supervising financial policies and number four is review and approve the proposed program budget آئیے اب دیکھتے ہیں کی آشا ورکرز کیا ہوتی ہیں آشا stands for accredited social health activist یہ volunteers ہوتے ہیں within the community جن کو کی train کیا جاتا ہے تاکہ وہ information اور help کر سکیں لوگوں کی یہ جاننے میں کی ان کو کون کون سی health care schemes comment provide کر رہی ہے آشا ورکرز community health volunteers ہیں under the national rural health mission and it was established in 2005 آشا ورکرز ایک bridge کی طرح کام کرتے ہیں between the facilities جو government provide کرتی ہے جیسے کی primary health centers sub centers, district hospitals and the marginalized community جن کو کی ان facilities کو access کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آشا ورکر concept کا genesis کہاں سے ہوا آشا program launch کیا گیا تھا after the success of 36 گھر میتانین program جس میں کی ایک community worker look after کرتا تھا 50 households کو آشا ورکر ایک local resident ہوتی ہے and she look afters 200 households آئیے دیکھتے ہیں آشا ورکرز کی qualification کیا ہوتی ہیں آشا ورکرز primarily married, widowed اور divorced women ہوتی ہے جن کی age 25 سے 45 years کے بیچ میں ہوتی ہیں آشا ورکرز کو community کے بیچ میں سے ہی choose کیا جاتا ہے آشا ورکرز کی good communication and leadership skills ہونی چاہیے وہ پڑی لکھی ہونے چاہیے اور ان کے پاس formal education ہونے چاہیے up to class state آئیے جانتے ہیں country میں at the moment کتنی آشا ورکرز ہیں comment کا aim ہے کہ آشا ورکر every thousand persons per habitation in hilly, tribal and other sparsely populated areas ہونی چاہیے at present country میں 10.4 lakh آشا ورکرز کام کر رہی ہیں جس میں سے سب سے زیادہ آشا ورکرز اترپردیش, پیہار اور مردی پردیش میں ہیں گوہا country کا اکیلا ایسا state ہے جہاں پہ ایک بھی آشا ورکر نہیں ہے آئیے اب دیکھتے ہیں آشا ورکرز کیا کام کرتی ہیں سب سے پہلے تو یہ awareness create کرتی ہیں about the government schemes as well as nutrition and hygiene practices آشا ورکرز help کرتی ہیں pregnant women anti-natal check-up کرائے maintain کریں nutrition during pregnancy delivery یہ سب چیزوں پر ان کا focus ہوتا ہے آشا ورکر counseling بھی کرتی ہیں women's کی about contraceptives اور promote کرتی ہیں children کا immunization اسی کے ساتھ آشا ورکر provide کراتی ہیں basic medicines and therapies اور help کرتی ہیں لوگوں کو to get tested اور help کرتی ہیں providing reports of non-cobligable diseases آشا ورکر primary health center کو inform کرتی ہیں regarding the birth and deaths in their designated areas آئیے دیکھتے ہیں آشا ورکرز کو pay کیسے کیا جاتا ہے آشا ورکر کو volunteer یا activist کی category میں مانا جاتا ہے اس لئے government obligated نہیں ان کو salary دینے کے لئے اور بہت سے states ان کو salary نہیں بھی دیتے ہیں ان کی income depend کرتی ہے on the incentives under various schemes جیسے کی ایک بچے کی delivery میں یا یا پھر کوئی بچہ immunized ہوتا ہے تب جو incentives ملتے ہیں وہ ہی ان کی salary ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری coverage regarding آشا ورکرز جو اب exam کی view point سے بہت جیدہ important ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو like and سبسکرائب کریں وہیں instagram and telegram سے جو لیں for free pdf and free notes thank you